جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عاشر خان دسمبر دوہزار اکیس کا لیٹسٹ وزٹ کرنے والے ہیں النور آرچڈ کا جن سوسائیٹیز میں ہم آرثرائزٹ ہیں ان کا منتلی بیسیس پہ وزٹ کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو گھر بیٹھے آئیڈیا ہو سکے تو اس کی لوکیشن کی بات کیجئے تو شرکپور روڈ کے اوپر واقع ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ شرکپور روڈ ہے یہ نور آرچڈ ہے یہ اس کی مین انٹرس ہے آج یہاں پہ بہت سی نیوز ہیں بیلٹنگ کے حوالے سے اور پوزیشنز کے حوالے سے تو آج سب کچھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور وزٹ کریں گے آج سپیشلی ویسٹ مرینہ والی سائٹ کا یہ اس کا مین پروارڈ ہے اور یہ مین انٹرس ہے بہت خوبصورت انٹرس ہے لڈی اے سے اپروف یہ پروجیکٹ ہے یہ جی ان کا مین پروارڈ ہے آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے اے بلوک سے یہ سوسائٹی جب شروع ہوئی تھی تو یہاں پہ اے بلوک لانچ ہوا پھر بی لانچ ہوا پھر سی اے ڈی اور پھر ویسٹ مرینہ اے اور بی بلوک جو ہیں وہ فلی آن گرونڈ آ چکے ہیں ان کی بیلٹنگ ہوئی پوزیشن ملا لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے اور یہاں پہ انڈرگرونڈ بجلی پانی ہے اور گیس کا بھی جو ہے وہ پروسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس ابھی پریشر نہیں جھوڑا یہ ان کا جی اے بلوک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گھر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد بیچا بی بلوک جس کے اندر پانچ مرلہ کی زیادہ کٹنگ تھی اور دس مرلہ کی کم کٹنگ تھی ایک اندر زیادہ کٹنگ پانچ دس مرلہ کی تھی بی بلوک کی بلوک کی بلوٹنگ ہوئی پوزیشن ملا اس کے بعد آ گیا جس سی بلوک سی بلوک کے اندر جب فائلیں بکی اس کے بعد اس کی بلوٹنگ ہونے کے بعد اس کو پوزیشن کی ڈیٹ اس کی انانس کر دی گئی ہے فروری دوہزار آٹھائیس سے سی بلوک کو پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سی بلوک کا ڈراؤن ویو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو سی بلوک کے ساری ڈیویلمنٹ دکھاؤں گا ہمیشہ ہم اندر وارڈ سے شروع کرتے تھے آج میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے سپیشلی ویسٹ مرینہ کا وزٹ کروایا جائے جو کہ اے اور بی تو فولی اون گرونڈ آ چکے ہیں تو ہم جائیں گے سی بلوک کی طرف بی کی طرف اور ویسٹ مرینہ کی طرف یہ مین دلوارڈ جاتا ہے جی بی بلوک کی طرف لیکن ہم جائیں گے جی سی بلوک میں سی ڈی اور ویسٹ مرینہ کی طرف اچھا سی بلوک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوزیشن کمپنی نے انانس کر دی ہے کہ فروری سے اس کو پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ڈی بلوک تھا ڈی فار ڈاکٹر اس کے اندر بھی کمپنی نے فائلے بیچی اس کی بیلٹنگ ہوئی بیلٹنگ ہونے کے بعد اس کی پوزیشن کی ڈیٹ بھی انانس کر دی گئی ہے ڈی بلوک کا جو پوزیشن ہے وہ آپ کو مارچ سے اپریل ٹیک ہے فروری کو اس کا ہے اور اپریل سے جو ہے وہ اپریل کے انڈ سے جو ہے وہ آپ کو سیکٹر ڈی کا پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جی یہ اس کی سیکنڈ انٹرس ہے یہ بہت خوبصورت ہے کہ یہاں آپ نے مارک بنایا گیا ہے یہ اس کی بانٹری وال ہے بڑے خوبصورتے کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سائٹ پہ سارا پارک ہے اب اس میں جو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس کا جو بلوک ہے ویسٹ مرینہ اور ویسٹ مرینہ ایگزیکٹیف یہ جو دو بلوکس ہیں اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں سربانہ جیورو جو پسنگا پر کی ایک کمپنی ہے لہور سمارٹ سیٹی کیپیٹل سمارٹ سیٹی بھی انہوں نے ہی ڈیزائن کی ہے اور اس کا بھی ابھی فائنل میپ نہیں آئے لہور سمارٹ سیٹی کا وہ بھی پروپوسٹ میپ ہے اسی طریقے سے ویسٹ مرینہ کی جو بیلٹنگ ہے وہ ہے جی مارچ دو ہزار بائیس میں اب یہ سائٹ پہ سارا ہے جی سی بلوک جس کے روڈ چوٹ کچھے ہو چکے ہیں اس کا میں نے سارا سٹریٹ ویو کیا ہوئے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بی بلوک کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں بی فار بوائی اس کا بھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کر کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی بانڈری وال ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے چونکہ ایک بڑے ویل نون ٹون پلینر جو ہیں جو کہ فورٹی ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر اپنے سرویسز دے رہے ہیں وہ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہو رہا ساتھ کائم لگے گا فائنالائز ہوتے ہوتے اب لوگوں کا یہ بھی گیلہ ہے کہ یہ گیلٹنگ تھوڑی سی لیٹ ہو چکی ہے دو تین وحینے لیکن آپ اس کے تھوڑا سا کمپرمائز کریں کیونکہ آپ کو باتا ہے کاؤوٹ کی وجہ سے بھی اور بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں لوگوں نے بیلٹنگ کی فیس بھی نہیں دی تھی جس وجہ سے اس سارے معاملات آتے ہیں جی لیٹ ہونے کی وجوہات ہیں بیلٹنگ لیٹ ہونے کی لیکن انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ مارچ کے اندر جیسے ہی کمپنی نے کہا ہے تو پوری امید ہمیں ہے کہ کمپنی اپنی کمیٹمنٹ کو پوری کرے گی اور مارچ کے اندر بیلٹنگ ہو جائے گی یہ ڈیٹھ سے فٹ کا روڈ جو ہے یہ اینڈ تک جائے گا اب ان جے کنٹینر کی بریک سائیڈ ہے یعنی کہ میرے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو کنٹینرز نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کی رائٹ سائیڈ پہ ہے جی سیکٹر ڈی ڈی فار ڈاکٹر کمپنی نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو پوزیشن ہے وہ اپرل سے ملنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کا ہے جی سی بلاک اور اس سائیڈ پہ ہے جی ڈی بلاک اور اس کے آگے جو ہے جی وہ ویسٹ مرینہ ہے اگر بات کیجئے کہ اب ان کے اندر جو ڈیل چل رہی ہے پلوٹ کی اور ویلہ کی تو مزرم و نیر ایک بہت ہی ویل نون آرٹیٹ ایک انجینئر ہیں اور بلڈر ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کے اندر اپنے گھر بناتے ہیں وہ یہاں پہ گھر بنا رہے ہیں پانچ مرلہ کے فل ویلہ ہیں اس کے علاوہ پانچ مرلہ کے پورشنز ہیں جو آپ کو پانچ سال کی اسلانک ساتھ پہ ملیں گے اور چار سال کے بعد اس کا پوزیشن ملے تھا آپ کو اس کے علاوہ جو آپ کا اگزیکٹیو بلاک ہے اس کا بھی پانچ سال کا پلان ہے پیمر پلان آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ویلہ کا اور اس کے علاوہ اس کا جو اگزیکٹیو بلاک ہے اس کا بھی پیمر پلان آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں چار لاکھ روپے سے بوکنگ ہے یہ جیس کا سی بلوک کا کمرشل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی کمرشل یہاں پہ جو ہے وہ دھانچہ کھڑا ہو چکے اور سی بلوک کے اندر ایک بٹھا تھا جو کہ ڈیمالیش ہو چکا ہے اب آگے والے وہ بٹھے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی کچھ ٹائم کیا گیا ہے اس کے بعد ان کو بھی ڈیمالیش کر دیا جائے گا النور آرچڈ کے اندر آپ کو جو بھی چیز ملے گی کمرشل کے علاوہ ویسٹ مرینہ کے کمرشل کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کا ڈیویلمنٹ چارجز اس کے اندر شامل ہیں آپ پر ڈیویلمنٹ چارجز کی فکر کرنے کی اس کی ضرورت نہیں اس کے اندر شامل ہوں گے بہت سی سوسائٹیز کے اندر ڈیویلمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں یہ ہے جی سیکٹر ڈی یہاں پر بھی کام شروع ہے مٹیریل وغیرہ یہاں پر پڑا ہوئے یہاں سے شاید آپ کو مشکل نظر آئے تو سیکٹر ڈی کا بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈران ویو کروا کے دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے پہلے پوزیشن ملنے کا سیکٹر سی کو اور ڈی کو اس کے بعد جو ہے کمپنی کے مطابق دو ہزار تئیس کے شروع میں انشاءاللہ ویسٹ مرینہ کو جو ہے وہ پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ویسٹ مرینہ کی فائل ہے بیشنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں رافتہ کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم چلتے ہیں جی ان موڈل ہوسز کی طرف جو کہ ڈیزائن کیے اور یہاں سے ہم چلتے ہیں جی ویلاس کی طرف ویلاس کے بھی ماشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ ڈھانچہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ تین طرح کے ویلاس ہیں کلاسک ہیں موڈرن ویلاس ہیں اس کے علاوہ آپ کو پورشنز مل جائیں گے جیسے آپ کوٹیجز کہتے ہیں گرون فرسٹ اور سیکنڈ فلور تھرٹی نائن لیک سے یہ شروع ہو رہا ہے اور نوے لاک تک یہ جاتا ہے پیمر پلان میں نے آپ کو سکرین کے دکھا دیئے ہیں اور یہ جو سارا ہے جی یہ سی بلوک ہے یہ ہیں جی وہ ویلاس جو کہ بنائے جا رہے ہیں یہ صرف ایک مارڈل ہاؤس ہے یہ وہ ویلاس نہیں ہے جو آپ کو ملیں گے یہ مارڈل ہاؤس ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو ہے گھر یا ویلا کس طرح کا ہوگا یہ سب سے پہلے کلاسک ویلاس ہیں اس کے بعد پورشنز ہیں اور سائٹ پہ وہ جو ہے جی مارڈل ویلاس ہیں تو یہ سارے ویلاس ہیں یہ یہاں پہ بنایا جا رہے ہیں آپ کے لئے ہی اور اس کے علاوہ جی اس کی بیک سائٹ پہ بھی ویلاس بنایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سارا سی بلوک ہے یہ سارا جس کا ویو ہے یہ سارا جس کا ویو ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا سلام آجا